سمجھا آگے 5 کلاس آگے دکھیں electrons have negative charge کہہ رہے ہیں کہ electron پر negative charge ہوتا ہے یہ دکھیں باہر یہ جو minus کا نشان ہے یہ کیا ہے یہ electron پر negative charge ہوتا ہے on them are revolved around the nucleus in different parts called orbit جو electron ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ جو nucleus ہے اس کے گرد موجود ہوتا ہے یہ دکھیں یہ نام لکھا ہے electron اور یہ سارا کیا ہے nucleus اور یہ جو اس کے گرد ہے یہ جو آپ لوگ کو negative نظر آ رہا ہے sign یہ کیا ہے یہ electron اور یہ nucleus کے گرد موجود ہوتا ہے لیکن ہم نے پڑا تھا جو proton ہے اس پر positive charge ہوتا ہے اس پر positive مطلب plus اس پر positive charge ہوتا ہے اور وہ جو atom کے اندر یہ جو nucleus ہم نے پڑا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جو proton ہے سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں کہ nucleus کیا ہے nucleus atom کے اندر ایک حصہ ہے جسے کہتے ہیں nucleus یہ دیکھیں جیسے یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں سارے positive ہیں plus کا نشان ہے ٹھیک ہے atom کے اندر ایک حصہ ہے جسے کیا کہتے ہیں nucleus اس کے بعد nucleus کے اندر موجود ہوتا ہے proton proton پر charge ہوتا ہے positive اور اس کے بعد جو electron ہے electron کیا ہے وہ atom کے گرد موجود ہوتا ہے atom کے اردگرد موجود ہوتا ہے اور اس پر charge ہوتا ہے negative ٹھیک ہے electron ہے negative charge electron پر negative charge ہوتا ہے ٹھیک ہے اور proton پر positive charge ہوتا ہے اور proton nucleus کے اندر ہوتا ہے لیکن electron nucleus کے مطلب جو atom ہے atom کے اردگرد موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھا کہ آج آپ لوگ رفتہ ہی کریں کل میں آپ لوگ بتاؤں گی کہ جیسے ہم لوگ cell ڈالتے ہیں جب ہم لوگ cell کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں تو اس پہ ایک سائیڈ پہ پلس لکھا ہوتا ہے ایک سائیڈ پہ مائنس لکھا ہوتا ہے تو ہم لوگ وہ دیکھ کے تب جو battery ہے یا cell ہے اسے ہم لوگ ڈالتے ہیں یہ آگے ہم لوگ مزید پڑھیں گے تو آپ لوگ سمجھ آئے گی اب آپ لوگ دیکھیں اسے لکھنا کیسے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے اوپر ڈیفائن کروگی ڈیفائن ایٹم ڈیٹس پارٹیکل ہیڈنگ دھوگی اوپر چپٹر کا نیم لکھوگی اس کے بعد آپ لوگ لکھوگی all the material objects are composed of extremely small particles called atoms اس کے بعد آپ لوگ لکھوگی and atoms consist of further smaller particles called electron proton nucleus etc proton have positive charge on them and are located in the central part of an atom اور اس کے بعد called nucleus electrons have negative charge on them and revolve around the nucleus in different parts called orbit کہ جو electron ہے وہ جو atom ہے اس کے اردگرد پایا جاتا ہے اور اس پر negative charge ہوتا ہے ٹھیک ہے بچھو آپ لوگ اسے اپنی copies پر write کریں اور اسے اچھی طرح سمجھ کے یاد کریں موسیقی